بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن کا کہنا یہ تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے ہیں اس کے بعد ہم اپنا اتجاج کریں گے مارچ میں اگر مارچ میں اتجاج کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم کھل چکا ہوگا لیکن دوسری طرف غور طلب بات یہ ہے کہ تقریبا حکومت کے جانے میں آٹھ ماہ نو ماہ رہ چکے ہوں گے کیا آٹھ نو ماہ اتجاج اس سے پہلے کرنا اس کا کوئی فائدہ بھی نکلے گا یا اس کا کوئی ریزرٹ نکلے گا یا پھر عوام کو دکھانے کے لیے عوام کی کنزمشن کے لیے یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ ہم مارچ کے اندر اپنا اتجاج کریں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے اندر پاک فوج کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے اور اتنی دیدہ دلیری سے الزامات لگائے گئے کہ کبھی میں نے بھارت میں بھی نہیں دیکھا اور اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا اور امریکہ میں بھی نہیں دیکھا اور برطانیہ میں بھی نہیں دیکھا کہ اپنی ہی فوج کے اوپر اس طرح سے الزامات لگائے جائیں آپ اگر غور سے دیکھئے امریکہ کے یہ سسٹم کو پریزیڈنشل سسٹم کو انتخابات کو جو بائیڈن اگر جیتے اور پھر ٹرمپ ہارے تو ٹرمپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ ہماری انتظامیہ کی طرف سے ہوا ہے بلکہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کی اور انہوں نے کہا میں اس کو چیلنج کروں گا اور نیکسٹ الیکشن پھر کانٹیسٹ کروں گا برطانیہ کی مثال لے لیجئے برطانیہ کے وزیراعظم ایک پپٹ وزیراعظم ہوتا ہے اور وہ کس طرح لائے جاتا ہے وہ ایمائی فائیو اور ایمائی سکس اس کو لے کے آتے ہیں یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کوئی ڈھگی چھوپی بات نہیں ہے اسرائیل کے اندر کس طرح کام ہوتا ہے یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے کام کیا جاتا ہے لیکن اپنی فوج کو گالیاں نکالنا اپنی فوج کو برا بھلا کہنا اپنی فوج کے خلاف نعرے لگوانا یہ کس حد تک درست ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً کوئی دو تین ہفتے سے ہر وقت یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے حکومت جا رہی ہے حکومت جا رہی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت نہ تو گئی اور نہ ہی اس طرح کے معاملات ہوئے جو کہ اپوزیشن چاہ رہی جی مہنگائی بلکل ہے حد درجے ہے اور اس کو کنٹرول کرنا میرا نہیں خیال کہ حکومت نے ابھی تک کنٹرول کیا یا آگے بھی کر پائے گی حکومت کی پرفارمنس اگر دیکھیں تو بالکل نیچے کی طرف ہے ڈاؤن ہے دوسری طرف اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں ویزا ویز دنیا کے حوالے سے تو پاکستانی حالات بھی کوئی اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں ہمارے ہاں ہر چیز کی شوٹیج ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں پھر دوبارہ سے مہنگائی کا طفان آئے گا جب پیٹل کی قیمتیں پھر دوبارہ سے بڑھا دی جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی ڈالر کی قیمت بھی مزید بڑھ جائے گی ان تمام چیزوں پہ گفتکو کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بڑا پریسٹیجیس پینل ہے میرے پہلے میمان جناب میاں عبدالوحی صاحب کسی طارف کے مہتاجنی چیئرمن نیشنل پیس اینڈ جسٹس کانسل اور پاکستانی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں میرے دوسرے میمان جناب راجہ ریاض صاحب اگین کسی طارف کے مہتاجنی سینئر انیلسٹ اور پاکستانی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں میں میاں صاحب آپ سے سٹارٹ لوں گا کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب یہ جو ایک بقیدہ ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں پاک فوج کے اوپر اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی باتیں اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری فوج ہے کہ برداشت یہ چلی جارہی ہے یہ کسی اور ملک میں ہوتا تھا شاید اتنا آسان نہیں تھا بھارت کشمیر پہ کس قسم کے مظالم کر رہا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بھارت اسام میں جو مظالم کر رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس کی فوج کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن ہمارے ہاں ہر کسی کو جو موقع ملتا ہے بولنے کا میاں صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مخترم شیخ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اس طرح سے کرٹسائز نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پہ افواج پاکستان کے اوپر تو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے جو جو کہ ہمارے ہر وقت میں ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ زلزرہ ہو یا سلحاب ہو یا ملک اندرونی معاملات ہو یا بیرونی معاملات ہو تو اس میں وہ الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب جب گورنمنٹ کو کسی بھی گورنمنٹ کو چاہے صوبائی گورنمنٹ کو چاہے مرکزی گورنمنٹ کو جب بھی کبھی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے افواج پاکستان کو بلوایا ہے اور انہوں نے اسی وقت رپلائی کیا ہے اور ہمارے ان معاملات کے اندر ہماری معاملت فرمائی ہے تو اس کے لیے یہ ادارے جب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر سٹیٹ بھی مضبوط ہوا کرتی ہے اور ہم اپنے اگر اداروں کو مضبوط نہیں کر سکتے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس پہ کریٹسائز کریں تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے باقی رہا اپوزیشن کی سیاست کا تو اپوزیشن کو اپنی سیاست ضرور کرنی چاہیے اور وہ ایک مضبوط اپوزیشن بھی ملک کے لیے بڑی فائدے مند ہوتی ہے اور گورنمنٹوں کے لیے وہ اس کو ٹو پکچر دکھاتی ہے کہ یہ آپ کی خامیاں ہیں یہ آپ کی کمزوریاں ہیں اور حکومت بھی اس کو پوزیٹیو لیا کرتی ہے اور وہ اپنی خامیوں کو دور کیا کرتی ہے اور چونکہ حکومتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے معاملات کو اور اپوزیشن کو بھی کوشش کرتی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلا جائے اور اس گورنمنٹ نے تو خاص طور پر ان کے درمیان میں ایک ایک بہت بڑی خیلی میں سمائیتا ہوں آ چکی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن اب ان کے پر بھی اعتبار نہیں کرتی کہ حکومت کی اور جب کبھی ان کو لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے تو پھر ان کو کافی پرابلمز ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ آپ کے روابت اور اچھے ہونے چاہیے اور جہاں تک ملکی معاملات ہے قنون سازی کا کرنا ہے تو وہ آپ کی باونت وہ کریں وہ آپ کے ساتھ مل کے جہاں کہیں آج دیکھیں نا آپ نے پھر یہ مشترکہ اجلاس آپ کو تصر مشترکہ اجلاس میں اتنے سارے پوائنٹس اتنے سارے نئی چیزیں تو آپ نے اپروف کروالی ہیں اس کا مطلب وہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے جو آپ نے اپروف کروالی نہیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جس طرح سے وہ واویلہ اس کو یونینمسلی اس کو جو ہے نا اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے تھا ان قوانین کو اور اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ جوائنٹ سیشن بلا کے تو اس طرح سے وہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کافی ساری کمزوریاں ہیں اور کافی سارے معاملات آگے چل کے آپ کے ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ پھر ایک روایات بلا کے مشترکہ اجلاس میں یہ سارے پوائنٹس سارے کلیر کیے گئے ہیں وقیدہ اس کے اوپر اپروفل ہوئی ہے ایک گھنٹے کے در اندر اپروفل ہوئی ہے ساری اور آپ جو قانون سازی ہے یونینمس لی اس کو جو ہے اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے اسی لیے تو آئین میں ٹو تھرڈ مجورٹی ہے کہ آپ کو جو بھی کانسیچوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹو تھرڈ مجورٹی سے وہ ہو سکتی ہے قانون پاس بھی آپ کو بڑی اکثریت سے ہونی چاہیے آپ کی قانون جو بنائیں آپ اس کے لیے تو آپ پوزیشن کو آپ ساتھ لے کے چلے لیکن ہمارے ہاں یہ ایسی پیچھے پیچھلی گورنمنٹوں نے تو ایسا کیا ہے کہ آپ پوزیشن کے ساتھ ان کے مراسم ٹھیک رہے ہیں لیکن اس گورنمنٹ کے ان کے ساتھ مراسم آپ پوزیشن کے ساتھ اتنے ٹھیک نہیں ہے لیکن میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ پوزیشن چاہتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ٹائم پورا کرے ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنی ایک سیاست کرنی ہے اور وہ اپنی اس کو سیاست کریں گے اور ظاہری بات ہے کہ جو گورنمنٹ نے ڈیلیور کرنا تھا وہ کر نہیں پائی اور اسی وجہ سے آج جو اپوزیشن ہے اس کو گورنمنٹ کے اوپر بولنے کا بڑا وہ بڑا دلیری کے ساتھ وہ بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کمزوریاں کو وہ جاگر کر رہے ہیں اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے ایک تفانے بدتمیزی ہے مہنگائی کا اس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ حکومت اس پہ نکام رہی ہے اور آج اپوزیشن اس پہ وابیلا کر رہی ہے اور ایک کومن مین کو جو ریلیف ملنا چاہیے تھا اور جس طرح آپ کے اٹھا کے دیکھ لیں پہلے دن سے جو پروگرام آپ کے ہوتے رہے ہیں اور جس میں میری جتنی بھی پارٹسپیشن ہوتی رہی ہے اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ان کا تفان جو ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا آپ سارے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سب میں آپ نے سب میں یہ مہنگائی کے اوپر اس پہ بات کی ہے اور ہم نے بھی اس پہ مہنگائی پہ بات کی ہے کیونکہ ایک ایک ڈیلیور کرنا جو ہوتا ہے نا گورنمنٹوں کا وہ بڑا ضروری ہوتی ہے جس سے مطلب بات یہ ہے کہ جیسے کہ پولیسیز ہے آپ پولیسیز جب لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ ہے چلا کرتی ہے آپ نے اپنے محکموں کی کوئی پولیسی نہ آپ کے پاس ہیلتھ کی جامعہ پولیسی ہے نہ آپ کے پاس ایجوکیشن کی کوئی پولیسی ہے نہ آپ کے پاس زراد کی کوئی پولیسی ہے نہ آپ کے پاس فارن پولیسی کوئی یہ تو ڈنگڈ پو ہمارے پاس پولیسیز آتی ہیں اور اس پر مطلب ایک جامعہ پولیسی جو ہونی چاہیے جس سے بلک چلا کرتے ہیں جس سے ادارے مضبوط ہوا کرتے ہیں جس سے کومنمنٹ کو انصاف ملتا ہے جس سے کومنمنٹ کو ریلیو ملتا ہے وہ تو اس ایسی پولیسی ہیں جامعہ پولیسی ہیں تو آپ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کی تو سر اب تو یکسہ نصاب آگیا ہے اور آپ کو ہیلتھ کی فیسیلٹیز بڑی اچھی ملنی ہے پولیسی ایڈیوکیشن کی پولیسی دیکھیں نا آپ اب یہ دیکھیں پولیسی تو ہے نا ایک یکسہ نصاب لانے سے کچھ نہیں ہوا کرتا میڈیئر برادر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایڈیوکیشن کی ایک جامعہ پولیسی لے کے آئیں آپ نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے کیا کر رہے ہیں کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے کیا آپ کا ذرعی ملک ہے ٹماتر آپ باہر سے خرید رہے ہیں آپ چیزیں آپ ادرک باہر سے لے کے آ رہے ہیں ایک ذرعی ملک ہے جو پوری ایشیا کو خراب مہیا کر سکتا ہے اتنی زبردست آپ کے پاس زمینیں ہیں کیا آپ نے اس کی کیا ہے کیا آپ کی ٹریڈ پولیسی ہے کیا آپ کی فورن پولیسی ہے مجھے بتائیں تو صحیح نا سار فورن پولیسی میں تو ہم نے چت کر کے رکھ دیا بھارت کو جی کہاں چت کیا کیا یہ تو ہام خیالی ہے شیخ صاحب محترم ہماری کے ہم نے بھارت کو چت کر دیا ہے آج ہم آئیسولیٹ ہو رہے ہیں دنیا میں آج ہم آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک کے چنگل سے نہیں نکل رہے ہیں یہ تو ہماری خارجہ پولیسی ہے یہ ہماری ٹریڈ پولیسی ہے مطلب ہے اس کے مقابلے میں ہندوستان کیا کچھ نہیں کر رہا کیا کچھ ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں کر رہا کیا کشمیر کے اندر اس نے کیا کیا اس نے ظلم نہیں ڈھائے لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ آپ کی خارجہ پولیسی کا بولتا ثبوت ہے اور اسی طرح جو ہے آپ کے سارے ہمسائے میں کہ ایران ہمارا دوسرا گھار ہوا کرتا تھا کہاں گیا ہے ہمارے ایران کے ساتھ وہ مراسم آج نہیں ہے ہندوستان کے ہم سے بہتر مراسم ہے افغانستان کے اس سے پہلے تاکہ یہ تازمانہ سے ترکی سے اچھے تعلقات ملیشیا سے اچھے تعلقات یو اے سے اچھے تعلقات سعودیہ سے اچھے تعلقات قطر سے اچھے تعلقات میں اب آپ کو بتاؤ نہ سعودیہ سے آج آپ کے وہ اس طرح کے تعلقات ہیں جو ہوا کرتے تھے نہ آپ کے ساتھ یو اے کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں جو ہوا کرتے تھے نہ آج آپ کے لیبیا کے ساتھ نہ ایران کے ساتھ نہ بہرین کے ساتھ نہ قطر کے ساتھ نہ افغانستان کے ایون ساتھ آپ کے جو ہے آج یہ تالبان کی وجہ سے تھوڑا انڈیا پیچھے گیا ہے آج بھی ہندوستان وہاں سے اس کو وہ چیزیں بجوا رہا ہے اور ضروریات کی اور تالبان لینے کے لیے تیار ہے اور پاکستان نے رہ داری بھی دے دی ہے اور انوز کر دیا کہ ہم بجوا دیں گے ان حالات میں بھی ہندوستان کی پالیسی دیکھیں کہ وہ جس کو ہم نے سمجھے جیسے وہ تھوڑا بیک فوٹ پہ ضرور گیا ہے لیکن آج ان کی پھر بھی وہ ان کے ان سے بیک ڈور ڈپلو میسی اور بیک ڈور ان سے روابط تالبان کے ساتھ بھی ہندوستان نے توڑے نہیں ہے وہ ان کے ساتھ جاری و ساری ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ اسی طرح آپ کا دیکھ لیں چائنا کے ساتھ بھی آج وہ آپ کے اس طرح سے تعلقات نہیں ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ نے ٹرکی کا کہتے ہیں تو ٹرکی کے ساتھ بھی آج وہ تعلقات نہیں ہیں جو ہوا کرتے تھے یہ نہیں میں کہتا ہوں وہ برے ہیں لیکن آج وہ تعلقات نہیں ہیں وہ قرم جوشی ہونی چاہیتی سیرہ جا ریاض صاحب سر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کونفرنس ایک لاہور میں ہوئی اس میں پاک فوج کے خلاف کافی زیر اگلا گیا ریاض صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے کیا مقاصد تھے اور کیا اس کی فنڈنگ بقیدہ ای ایو نے کی تھی یا کسی اور نے جی ریاض صاحب بہت یہ ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں جو لوگ میرے سچ سے روٹ جاتے ہیں شاید ان سے بولے ہی جھوٹ جاتے ہیں میں تو بات وہ کہوں گا جو میں کہتا آیا ہوں ہمیشہ سے میں نے کہا ہے فوج کا وہ کردار جو ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ہے مرس کے لیے اسے ہمیشہ سلوٹ کرتا لیکن جو اس کا سیاسی کردار رہا ہے نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ میں ہمیشہ اس پہ کرٹیسائز کرتا ہوں اور کل بھی کرتا رہا ہوں آج بھی کروں گا اور آگے بھی اگر ہوگا تو اس پہ ضرور کروں گا کیونکہ جب آپ کسی ادارے پہ ایسی لانتیں مسلط کر رہے ہیں ہوں تو اس ادارے کا میار گر جاتا ہے اور میں پاک فوج کا میار گرتے ہوئے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کردار سے بنائیں میار زندگی محول سے حیات کا سودانہ کیجئے جو آپ کے کام ہے وہ کریں ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کے کام میں کوئی ٹانگ اڑائے گا تو ہم اس کے دشمن ہیں چاہے وہ ہمارا محبوب لیڈری کوئی کیوں نہ ہو لیکن جب آپ ملک و قوم کی ان سیاستدانوں کے ساتھ مل کر تباہی کی طرف لے جائیں گے تو ہم آپ کو کبھی بھی سلوٹنگ کر سکتے ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ کہتے ہیں آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی ہم ایسا سادہ دل تھے ہر بار آگئے یہ تو اثرات کے حد تک بھی ہو سکتا ہے نا کہ فرد کر رہا ہو یہ کام دلوی تو نہیں ہے تارا آپ کا کر رہا ہے بات یہ ہے آپ نے تو پھر میں کہتا ہوں سب کچھ دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے ابھی آمر لیاکت صاحب کا کلپ چلا کے دیکھ لیں کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں اور ان کی پیٹی ہے کہ اور لوگوں کی سن لیں ماشاءاللہ جتنی سچائی ہے وہ تو سب دنیا پہ آیا ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو اجلاس نہ ہونا تھا وہ ٹی ٹی آئی کا ایک کارکن ہے ایک لیڈر ہے اس کے علاوہ آپ مسلمی نون کے کچھ لوگوں سے پوچھ لیں آپ کسی اور سے پوچھ لیں کہ وہ ہم آجہد شخصیت کون تھی جس کی ایک کال پر سب مجھ سے پھر الفاظ باندروں کی طرح دوڑتے ہوئے آئے تو سر کیوں کرتے ہیں آپ کے ہر دل عزیز محبوب قائد نواز شریف صاحب نے بھی ایکسٹینشن کے معاملے پہ اپنی کواٹی کو کہا تھا ووٹ دیں اس وقت آپ سٹانس لیتے بات یہ ہے شیخ صاحب اس کے علاوہ آپ نے ہر موقع میں سادق سنجرانی صاحب جب سینٹ کے چینمن بنے تو اس کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا یہ اب جتنا مرضی اس پہ لے پاپ اپی کر لیں یہ کام نہیں بنے گا اب حق کو حق کہنا پڑے گا جو برا ہے وہ برا ہے آپ نے ملک کا اپنے سواد کے لیے اپنے فائدے کے لیے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ کو کیا بائیس کروڑ وام سے کیا تعلق ہے آپ کا آپ ان کے جو مشکلات اتنی بھڑا دی ہیں آپ نے آئے روز آپ پانچ روز دس روز آپ سے بجلی کا یونٹ پڑا رہے ہیں وہ خدا کا خوف کریں کتر کے وہ مارے دارے جن کو کنٹرول کیا کرتے تھے یہ تو گورنمنٹ خان صاحب کی ہے یہ گورنمنٹ خان صاحب کو کرنی ہے کسی ناڑی کو اگر آپ میں عمران خان کی جگہ پر کرکٹ کھلا ہوں تو اس سے کیا ہوگا وہ آپ بھی جانتی ہے میں بھی جانتا ہوں اسی طرح کسی ناڑی کو آپ اٹھا گے اتنا بڑا عوضہ رہے دیتے ہیں راجہ رنٹل کے نام سے رنٹل بکیدہ پرانڈ سر وہ لوگ پھر بھی سیاسی تھے نون لیگ نیچے سے آئے تھے ان صاحب نے تو اپنے دور میں اسیمبلی میں آنا کوئی نہیں کیا اسیمبلی کو لانتے بھیجتے رہے ہیں انہوں نے کوئی کام ہی نہیں سکھا کوئی کام ہی سکھ لیتا ہے کسی کمیٹی کا چیئرمن بن کے وہ تو بنا سکتے تھے اسے کرکن کمیٹی کا ہی اسے چیئرمن بنا دیتے ہیں اس کا ہی کوئی کام کر لیتا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے اس کا جتنا قصور ہے اس سے زیادہ اس کے لانے والوں کا قصور ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا قصور ہے عوام کبھی بھی نہیں لاتی ایسے لوگوں کو جو لاتے ہیں عوام کو گھیر کے وہ سب کو پتا ہے اب ان کا نام لیں گے تو پھر وہ شکایت ہوگی بلکل صحیح مجھے ادھر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے میں بریک کے بعد ادھر سی پروگرام شروع کروں گا we have to take a short break here stay tuned